آجادی کی اس پاون پر پر آپ سبی کو ہردی کی بدائیاں آپ سب کا تہہ دل سے سکریہ کرتا ہوں آج ہمارا دیش ستنطر کا دیوست پر خوشیہ منا رہا ہے اور ہمارے دیش کے لوگ خوشیہ منا رہے ہیں یہ بڑے گلد کی بات ہے کہ ہمیں انگری جو کی دو سو سال کی گلامی سے آجادی ملی اس میں بہت سے لوگوں کا یوگدان ہے جن کا ولیدان ہمیں آج یاد آتا ہے اس کے علاوہ بھی ہمیں ایسے انیک لوگ ہیں جن کا ولیدان ہمیں آج تک یاد نہیں مہاتمہ گاندی سردار بھگت سنگھ پٹیل ڈاکٹر ویمرا امبیڑکر لالا لجپترہ بیپین چندرپال بسو دیو ایسے انیک نام آپ کو سننے کو مل جائیں گے لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے نام ہے جن کا اتیاز کے پنوں میں نام درج نہیں ہوا جلیہ والا ہتیہ کانڈ جلیہ والا ہتیہ کانڈ میں صرف لوگوں کی سنگھیاں معلوم ہیں لیکن ان کے نام یاد نہیں ہے اسی طرح سے انیک لوگ ہیں جنہوں نے اپنا جیون قربان کر دیا لیکن ان کا نام ابھی تک اتیاز کے پنوں میں درج نہیں ہوا کیونکہ ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے جن کو جانتے ہیں انہی کے نام ترج ہوتے ہیں اس لئے ہمیں ان سبی کا عبیبادن کرنا چاہیے جنہوں نے ہمیں آجادی دلانے میں اپنا ولیدان دیا تھا جن کو ہم آج تک یاد نہیں ہیں انگریزوں کی گلامی سے ہمارا دیس آجاز تو ہو گیا لیکن ہمارا دیس میں نواز کرنے والے لوگ ابھی تک آجاز نہیں ہوئی ہمارے دیس کو دو سو سال تک گلام انگریزوں نے بنایا لیکن ہمارے دیس کی ناغرے کی جو آج اچھوت پچھڑے اور مندلت برگ سے آتے ہیں جن کو آج بھی آجادی نہیں ملی آج ہی وہ اسی استطیم میں اپنا جیون بیتیت کر رہے ہیں جیسا وہ پہلے انگریزوں سے پہلے اپنا جیون بیتیت کرتے ہوئے آئے ہیں اس کا سب سے چو دھاران آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ہمارے دیس کا راشت پتی ہمارے دیس کا راشت پتی رانات کوووید اس کو آج بھی مندلوں پریویس کرنے نہیں دیا جاتا ہے دوسرا دیس کی پرثم ناغرک دروپتی مرگ جو آدی واسی سمدائے سے آتی ہے ان کو بھی مندل میں پریویس کرنے نہیں دیا جاتا جب دیس کے پرثم ناغرکوں کی استطی یہ ہے تو دیس کے عام ناغرکوں کی کیا استطی ہوگی یہ آپ کو سوچنے کا بھی سے ہے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اپنے ہی بیدیارتیوں کو اپنی مٹکی سے پانی پینے پر اس کو دنڈت کرتا ہے یہاں تک کہ ان کی پران بھی ارنے کو تک پر ہو جاتے ہیں جب اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکا ایک یا والا کے ایک اچھوت مرگ سے آتا ہے آج ہم اپنے سماد میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر کوئی ویکتی اچھا لگتا ہے لیکن جیسے ہی اس کی جہارتی کا پتا چلتا ہے اس کے مرگ کا پتا چلتا ہے تو ترنت ہم اس کے اوپر ایکسن سرو کر دیتے ہیں یہ ہمارے دروپاگ کی بات ہے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں ہمارے من میں بیکار آتا کہاں سے ہیں بابا صاحب ڈاکٹر بیوراو امیڈکن نے اپنا ایک سپنا دیکھا تھا کہ ہمارے دیش میں جتنے بھی ناغریک ہیں وہ سمان تاسی جی سمان ادیکار ملے ان کو لیکن آج پچھتر برس سے اوپر ہو چکے ہیں ہمارے دیش کو آجاد ہوئی لیکن ابھی تک چھتر بہا ہم گھن تنتر دیوس منا رہے ہیں منا چکے ہیں اور صاحب ڈاکٹر بہا ہم ستنتر کا دیوس منا رہے ہیں اس کے باب جود بھی ہمارے دیش سے ابھی تک چھوہا چھوٹ اور اے اس پرستہ پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کو بڑاوہ دینے کو مل رہا ہے آج بھی اچھوٹوں پر اتنے جلم رتیچار ہوتے ہیں جن کی کوئی جن کی کوئی شیما نہیں ہے آہترس کاتیا کانڈ ڈلی کی جنتر منتر پر گاڑی پہروانوں کو جب نیا کی بات آتی ہے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جات سمدائش آتے ہیں اور وہیں دوسری اور دیکھا جائے تو منتر پردیش میں ایک ڈلیت کے اوپر موطر بھی سرجن کر دیا جاتا ہے وہیں دوسری اور دیکھا جائے تو ایک ڈلیت کو میلہ کھلایا جاتا ہے دوسری اور دیکھا جائے تو مڑی پور میں کوکی سمپردہ آئے آدی باشی جن جاتی مہیلاؤں کو نربستر کر کے ان کا بھرمن کرائے جائے اس طرح کی جلم و اتیچار کب تک چلتے رہیں گے ہم جانتے ہیں کہ ہم انسان ایک جیسے ہیں لیکن جیسے ہی ہم ان کے بھرگ کا پتہ کرتے ہیں ترنت ہم اپنے بیچاروں کو بدل لیتے ہیں اس لئے ہم نے چاہیے کہ سمانتہ جب تک نہیں آ سکتی تب تک ہم اپنے اپنے اس اے سمانتہ کے کارن کو جب تک نہیں مٹائیں گے کسی بیماری ہو ہر بیماری کا علاج تب ہی ہوتا ہے جب اس کے کارن کا پتہ چلتا ہے جب اس کے کارن کا پتہ چل جاتا ہے تب اس کارن کو ہی جڑ سے مٹانے کے لئے ہی جو اپائے کی جاتے ہیں وہ ہی سربطم ہوتے ہیں اگر ہم چاہے کہ ہمارا دیس آجاد ہو چکا ہے ہمارے دیس کے سارے ناغری آجاد ہو چکے ہیں تو ایسا کہنا غلط ہے کیونکہ آج ہمارے دیس کے انیک بیعتی ایسے ہیں جو ابھی تک گلامی کا جیبن بیعتید کر رہے ہیں وہ مانسی گروپ سے بھی گلامی کا جیبن بیعتید کرتے ہیں کچھ لوگوں کے من میں یہ دھارنا بنی ہوئی ہے کہ ان کے پوروج جو گلام تھے تو وہ بھی آج گلام ہیں آج بھی وہ لوگ ایسے ہیں جو ایک ساروزین کے اس طرح سے پانی نہیں بھر شکتے اور اگر وہ فانی بھرتے ہیں تو اس پتھر پر اپنے برطن نہیں رکھ سکتے جس پتھر سے اور سماج کے لوگ پانی بھرتے ہیں جب ہم کہیں سفر کرنے جاتے ہیں اور جب ہم کسی بیعتی سے باتچیت کرتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے اور جیسے ہی پتھر چلتا ہے اس کی جاتی کے بارے میں تو ہمیں بیعتی برا لگنے لگ جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارا من تو چاہتا ہے کسی بیعتی کو اپنانا لیکن جیسے ہی اس کی جاتی کے پتھر چلتا ہے ہم اپنے آپ کو دور کرلے سے اس سے مو موڑنے لگ جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے دیش کی جو پرمپرہ ہے مسدیو سے چلے آ رہی ہے ایک سیڈی پڑھتا ہے جس نے جس سیڈی پر جنم لیا ہے وہ اسے سیڈی پر رہے گا اس سیڈی سے آگے نہیں بڑھ سکتا اس طرح سے ہمارے دیش کی جو بیوستہ ہے وہ اس طرح کی پراشین بیوستہ ہے کہ یہاں پر ایک سماج کے بعد میں پھر دوسرے سیڈی آتی ہے پھر تیسرے آتی ہے چوتھے آتی ہے پھر پانچ میں سیڈی آتی ہے اس طرح سے ایک ایک کر کے ایک سیڈی آتی ہے اور اس میں ایک بدان ہے کہ سب سے اوپر کی جو سیڈی ہوتی ہے اس پر برامن بھرک کو رکھا جاتا ہے اس سے نیچے چھتریہ کو رکھا جاتا ہے اور پھر اس سے نیچے بیش کو رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد میں سودر کو رکھا جاتا ہے لیکن سودر کی بھی انیک سیڈیہ بنا رکھی ہے یہاں سیڈیوں کا بدان یہ ہے بیش 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 ب یہ نردائت کی ہے اس سے نیچے والے سیڈیوں کسی پر بھی اپنا جیون بیتیت کر سکتا ہے لیکن یہ اوپر والی سیڈی پر وہ کبھی بھی نہیں جا سکتا تو جب تک ہم اس سیڈی ویوستہ کو نہیں مٹائے گے تب تک ہمارے دیش کے ناگرک گلامی سے مقت نہیں ہو سکتے کسی بھی قیمت پر اور کسی بھی حالت میں کیونکہ یہی ہے بہدواب کی نیتی کو جنم دینے والی ویوستہ سیڈی پر تھا اس سیڈی پر تھا کو جب تک نہیں مٹائے جائے گا تب تک ہمارے دیش کے ناگرک گلام ہی رہیں گے اور گلامی کا ہی جیون بیتیت کریں گے آپ کو یہ ویڈیو کیسے علاقہ ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ سیکسنا اپنی رائے ضرور بتانا کی کیا ہمارے دیش میں کبھی سمانتہ آ پائے گی اور اگر یہ سمانتہ آ پائے گی تو اس کے لئے کون کون سی کارن جمع دار ہے جو اس سمانتہ کو آنے میں بادہ لا رہے ہیں اور ان بادہ کو مٹانے کے لئے کس طرح کا پریاس کیا جائے کمنٹ سیکسن میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا میں نے ویڈیو کسی جادی دھلو سمپردہ پہنچانے کے مقصد سے نہیں بنایا میں نے ویڈیو ایک مانتہ کی ناتے بنایا ہے کیونکہ ایک مانتہ سمانتہ کی درشتی سے اور سمان روح سے اپنا جیون بیتیت کر سکے بینہ کسی بے دھواب کی کیونکہ کل آجادی کا پروہ ہے اور آجادی کے پروہ ہے ہم آجادی کا جیون کی خوشیاں منائیں گے لیکن پھر بھی ہمارے جو دیش کے لوگ ہیں وہ آج بھی گلامی کا جیون بیتیت کرتے ہیں ان کی مانسکتہ آج بھی گلاموں کی بنی ہوئی ہے کچھ لوگوں کی مانسکتہ یہ اس طرح کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گلام سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے آپ کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ وہ دوسری لوگ کو گلام مانتے ہیں تو یہ گلامی کا پرمپرہ یا چلن ہے اس چلن کو مٹانا ہوگا اور اس کو تب ہی مٹایا جا سکتا ہے جب پرتیگ بیتی اپنے من میں سمانتہ کے بیوار لائے گا اور اپنی کچھ روڑیگت پرمپرہ ہیں ان روڑیوادی پرمپرہ کو جب تک نہیں چھوڑے گا تب تک اس طرح کی سمانتہ ہم نہیں لائے سکتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ وقت ایسے آتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پرمپرہوں کو اپنانا پڑتا ہے لیکن جیسے اس سمیں بیچ جاتا ہے تو ہمیں ان پرمپرہوں کو چھوڑ دینا چاہیے ایک پرمپرہ کے انصار دیکھا جائے تو جب مغلوں کا ہمارا دیش پر آکرم بھاتا ہو تو اس سمیں مغل جس راجے پر اپنا دکار کرتے تو اس راجی کے جتنے بھی مہیلہیں تھے اس طرح تھی ان کے ساتھیں وہ دلویور کرتے تھے جب اس بات کا پتہ آنے راجہوں کو چلا تو انہوں نے جیسے ہی مغل ان پر آکرمان کرتے تو ان کی مہیلہیں آکرمان ہوتے ہی جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی سینہ ہار چکی ہے تو وہ ترنت اپنے آپ کو جوہر پڑتا اپنا کر کے اپنی جیون کو سامت کر دیتے تھے اسی طرح سے یہاں سے جوہر پڑتا کے شروعات ہوئی تھی اب مغلوں کا ساسن بھی ختم ہو گیا تو ہمارے دیش سے جوہر پڑتا بھی سماپت ہو گئی تو اسی طرح سے جو روڑی وادی پرمپرہ ہیں جو ہم اپنا چکے ہیں ان روڑی وادی پرمپرہوں کو بھی ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اب ان پرمپرہوں کو کوئی مہتو نہیں ہے جس طرح سے چھوہ چھوٹ کی پڑتا کسی سامنے پر کوئی مہتو رکھتی تھی لیکن آج اس کا کوئی مہتو نہیں ہے اس لئے ہم ایسی پڑتا کو سامت کر دینا چاہیے اور ہم پوری طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آجاد ہیں ہمارے دیش کے لوگ آجاد ہیں ہم آجاد ہیں اور ہم آجادی کا جسم منا سکتے ہیں جے ہند جے بھارت جے ہندوستان بھارت کے سیوی ناغری کو فرسے میں ستنطر پر دیوست کی ہر دیو بدائیاں دیتا ہوں اور آپ کا یہاں تک ویڑھ دےنے کے لئے بہت بہت دنیواد